اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں آپ کا دوست محمد بلال خان آج ہم شاکھ مرجان کو شد کریں گے مصفحہ کریں گے مدبر کریں گے اس کو ہمیشہ شد کر کے مصفحہ کر کے اس کا کشتہ کرنا چاہیے کشتے کے افادیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں شاکھ مرجان کے اوپر کوئی گندگی وغیرہ ویت مٹی وغیرہ یا سمندر کے نمکیات وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اس کو شد کرنے کے لئے مصفحہ کرنے کے لئے اگر آپ نے اپنے ہسپے ضرورت کے مطابق شاکھ مرجان لے لینی ہے اور لیمو لے لینے ہیں اگر آپ کے پاس سو گرام شاکھ مرجان ہے تو ایک پاؤ تک لیمو لے لیں اس میں سے آدھا پاؤ تک پانی نکل آئے گا اس میں سے تھوڑا سا اور پانی ملا کر تو اس لیمو کا پانی اس میں ڈال کے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں شاکھ مرجان بھی آپ نے اس میں ڈال دینی ہے اچھی طرح سے اس کو بوائل کر لینا ہے اس کی میل مٹی نم کی آدھ بغیرہ وہ علیتہ ہو جائیں گے پانی میں حل ہو جائیں گے پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے دھول لینا ہے یہ آپ کی ملکل صرف شد مصفحہ شاکھ مرجان جو ہے یہ آپ کو مل جائے گی پھر یہ آپ کی کشتے کے لئے دیار ہے کسی قسم کا بھی اپنے شاکھ مرجان کا کشتہ بنانا ہے تو سب سے پہلے اس کو شد کر کے استعمال کریں